السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور سلامت رکھے اس ویڈیو میں جس شخص کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہاترس کا ایک چودری ہے جس نے اس سے پہلے بھی دھمکی دی تھی اور اس پیڑید گھر والے یعنی جس بیٹی کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے جس کے ساتھ بلاتکار کیا گیا ہے اور حکومت نے اور وہاں کا پولیس دپارٹمنٹ میں جس طریقے سے ننگاناج کیا ہے اور میڈیا کو جانے پر جو روک لگائی گئی تھی اور جو سیاسی لیڈران جو بھی وہاں پر پہنچ رہے تھے یا کانگریز ہو یا بھیم آرمی ہو یا سماجوادی پارٹی ہو جو کوئی بھی وہاں پر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا انہیں روکنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی تھی بہرحال بڑی کوششوں کے بعد وہاں پر میڈیا پہنچا اور سیاسی لیڈر پہنچے اور جا کر اس پیڑیٹ کے گھر والوں کو حمد دی دلاسہ دیا اور ان کے ساتھ جو کچھ بھی حالات جو کچھ بھی دردناک تکالیف دیئے گئے ہیں اس کے ساتھ لڑنے کا وعدہ کیا گیا تھا لیکن اس موقع پر یہ شخص کھلے طور پر یو پی کے اندر یعنی ہاترس میں بیٹھ کر کھلے عام دھمکی دے رہا ہے کانگریز کو بھی دھمکی دے رہا ہے اور سماجوادی پارٹی کو دھمکی دے رہا ہے پورے بھارت کو اور پورے بھارت کے راجنیتاؤں کو اپنا سندیز دینا چاہتا ہوں کرپیا دھیان سے سن لیں اور اسے کان کھول کے سن لیں آترس بھول گڑی کی گھٹنا پہ جو تک کی کوئی بھی ویکتی دوسی اور نردوس ثابت نہیں ہو جاتا جانچ میں تاو تک یہاں پہ راجنیتی نہ کریں انتھا میری یا تو اسے نیویدن سمجھنا یا پھر چیتا بنی کوئی بھی ویکتی یہاں پہ کوئی بھی راجنیتہ اگر ہاترس میں آتا ہے چاہے وہ ترنمول کانگریس ہو چاہے وہ بیمار بھی ہو چاہے کوئی بھی سنگھڈن بینا پٹے بینا سر پھٹے بینا گاڑی ٹوٹے جائے گا نہیں اسے چاہے میرا بھاٹ جوڑ کے نیویدن سمجھ لیجئے گا چاہے اسے گنڈے ہی سمجھ لیجئے گا آپ کو میں چھما نہیں کروں گا کیونکہ آپ نے میرے چھتر کا ایک بٹیا کا اس دیس کا اپنی رائنیتی کے لیے جو اپمان کیا ہے بدنامی کی ہے میں اس کے لیے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتا دھنیواد